حسینؑعظم کو جب شہید کیا گیا تھا حضرت شہربانوں کے دل پر کیا گزری ہوگی حضرت زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی تو جد انہیں شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں تو انہوں نے دھول نہیں بجائے تھے انہوں نے تاشے نہیں بجائے تھے انہوں نے مہدی کا انتظام نہیں کیا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جل وگر ہوئے تو سرکار کے آنے سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا جب آپ پیدا ہو گئے اور آپ کی عمر شریف چھ سال کی ہوتی ہے تو آپ کی والدہ حضرت عامنہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے پھر آپ کی پرورش حضرت عبد المطلب آپ کے دادا کرتے ہیں آپ کی عمر شریف آٹھ سال کی ہوتی ہے کہ آپ کے دادا کا بھی وصال ہو جاتا ہے مگر جب حضرت عبد المطلب کے وصال کا وقت قریب آیا تو وصال سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور لائن سے کھڑا کر دیا اور سرکار سے کہا تھا اے میرے بیٹے محمد دیکھو یہ تمہارے سارے چچا کھڑے ہیں اب تم جس کی گود میں جانا چاہو جا سکتے ہو ابو لہب بھی کھڑا ہوا ہے حضرت عباس بھی کھڑے ہوئے ہیں حضرت عمیر حمزہ بھی کھڑے ہوئے ہیں حدیث بھی کھڑے ہوئے ہیں سارے چچا کھڑے ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا جاتا ہے کہ تم جس چچا کو چاہو اپنا سکتے ہو جس کے دامن میں جانا چاہو جا سکتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم نبوت کو حرکت دی اور میرے آقا ابو طالب کے پاس میں چلے گئے اب حضرت عمیرہ ابو طالب سارے چچاؤں میں غریب اور نہتے اور مفرد چچا تھے ابو طالب کے پاس میرے آقا گئے میں نے عالم تصور میں سوال کیا یا رسول اللہ حضرت عباس بھی تو موجود تھے حضرت عمیر حمزہ بھی تو موجود تھے آپ اور چچاؤں کے پاس کیوں نہیں گئے تو سرکار نے سب سے زیادہ غریب چچا ابو طالب کو اپنا کر کے یہ ظاہروں باہر کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو جس کا کوئی سہارہ نہیں ہے محمد کی ذات اس کے لیے سہارہ بن کے آئی ہے جس کے لیے کوئی آسرہ نہیں ہے محمد کی ذات اس کے لیے آسرہ بن کے آئی ہے اب ابو طالب نے بڑے اچھے انداز سے میرے آقا کی پرورش کی ہے تربیت کی ہے خود بعد میں کھاتے ہیں مصطفیٰ کو پہلے کھلاتے ہیں مصطفیٰ کو پہلے پلاتے ہیں پڑے اچھے انداز سے تربیت اور پرورش کر رہے ہیں آخر کار حضرت غیرامی ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی مر جاتے ہیں جب آپ کی عمر شریف چالیس سال کی ہوتی ہے تو اب چالیس سال امر ہونے کے بعد سرکار اعلان نبوت فرماتے ہیں حضرت غیرامی جب تک آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تب تک تو لوگ آپ سے بے پناہ محبت کر رہے ہیں آپ کو صادق الفاد الامین کہہ رہے ہیں اگر کسی میں جھگڑا ہوتا تو ججمنٹ میرے پیغمبر سناتے ہیں اگر کسی میں انتشار ہو جاتا تو منصف میرے آقا بنتے نظر آتے ہیں اگر کسی کو امانت رکھری ہوتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس میں رکھتے ہیں مکہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو آج کے دور میں اور اس زمانے میں اور صبح قیامت تک اگر کوئی مکہ کے اندر سب سے زیادہ کوئی سچا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں وہ ابن عبداللہ ہیں وہ اب کل متعلیب کے پوتے ہیں الغرز حضراتِ گرامی اعلانِ نبوفت سے پہلے مکہ کا ذرہ ذرہ محبت کر رہا ہے جب سرکار نے اعلانِ نبوفت فرما دیا تو اب ایسی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اب ایسی مخالفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اتبا بھی مخالف بن جاتا ہے ابو جہل بھی مخالف بن جاتا ہے ابو لہب بھی مخالف بن جاتا ہے اتبا اور شہبہ جو ہیں یعنی جو مکہ کے آقابر لوگ تھے سب کے سب دشمن بن جاتے ہیں تیرہ سال کی زندگی میرے آقا کی اعلانِ نبوفت کے بعد مکہ میں گدر رہی ہے یہاں تک کہ آپ راستے سے گدرتے ہیں تو راستے میں کانٹے بھی چھائے جاتے ہیں جب آپ راستے سے گدرتے ہیں تو آپ کو مجنو بھی کہا جاتا ہے آپ کو پانگل بھی کہا جاتا ہے آپ کو دیوانہ بھی کہا جاتا ہے مکہ کے لوگ تو آپ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے کوئی پانگل و دیوانہ کہہ رہا تھا کوئی سہرزدہ کہہ رہا تھا مگر رب کی مشیط اعلان کر رہی تھی انظر قیفہ دوربولک الامثال اے محبوب دیکھو یہ تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں کوئی تمہیں پانگل کہتا ہے کوئی تمہیں دیوانہ کہتا ہے کوئی تمہیں مجنو کہتا ہے فضلو مگر یہ گمرا ہو گئے اب یہ راستے پہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں اب تیرا سال کی زندگی یعنی اعلان نبوفت کے بعد جب تیرا سال گزر جاتے ہیں رب کا حکم ہتا میرے محبوب آپ ام مدینے کو ہجرت کر جائیے سرکار مدینے کو ہجرت کر جاتے ہیں حضرت ابو پکری بھی ساتھ میں ہیں حضرت عمر بھی احساد میں ہیں حضرت عثمان خنی بھی ساتھ میں ہیں یعنی بہت سارے صحابہ مکہ سے مدینے کو ہجرت کر جاتے ہیں مگر انسار مدینہ کی محبت دیکھئے ان کا قلبی لگاؤ دیکھئے ان کی انسیت دیکھئے ان کی نسبت دیکھئے جب انسار مدینہ نے دیکھا کہ سرکار کے آخراجات بہت زیادہ ہیں میرے آقا کی آمدنی بہت تلیل ہے تو متفق علی ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک مشپرہ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا حدیعہ لے کر کے اکھٹا کر لیں جمع کر لیں اور نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیں اب انسار مدینہ اپنے اپنے گھروں میں گئے ہیں کوئی درحم لے کر کے آ رہا ہے کوئی تینان لے کر کے آ رہا ہے کوئی سونا لے کر کے آ رہا ہے کوئی چاندی لے کر کے آ رہا ہے اور سب کوئی جنگچہ کرنے کے بعد اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ایمان کی دولت ملی ہے تو آپ کے ذریعے سے ملی ہے اگر قرآن ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے اگر رحمان ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے سرکار ہم تو بھتوں کی پوجا کرتے تھے ہم تو راہ مستقیم سے بھٹ کے ہوئے تھے اے آقا آپ نے جہنم سے بچا کر کے ہمیں جنت کا مستحق بنا دیا ہے سرکار یہ حدیعہ لے کر کے آئے ہیں یہ نصرانہ لے کر کے آئے ہیں اسے قبول کر لیجئے انسار مدینہ یہ کہی رہے تھے کہ جبریلِ آمی آیتِ مددت لے کر آذر ہو گئے ارد کیا رسول اللہ رب فرماتا ہے قُلْ لَا سَعِلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَبَدْتَتَ فِي الْقُرْبَا اے محبوب اعلان فرما دو کہ اے لوگو میں نے جو دین کی دولت دیا ہے تمہارے لیے لاحہ ہدایت کا متعین کیا ہے میں اس پر تم سے کچھ عجرت رہی چاہتا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہلِ بیعن سے محبت کرو تم میرے قنابت داروں سے محبت کرو نعرِ تکبیر نعرِ مسالت نسلقِ عَلَى حضرت پرغامِ مصطفیٰ حضرات یہ آیتِ مبدت نازل ہوئی مدینہِ طیبہ میں نازل ہوئی صحابہِ کرام جو انساری صحابہ تھے ان کے دردِ دل کو متلِ نظر رکھتے ہوئے یہ آیتِ مبدت نازل ہوئی اب انسارِ مدینہ نے کہا صحابہِ کرام نے کہا یا رسول اللہ من قنابتی کا ہاؤلَئِ اللَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتِهِمْ یا رسول اللہ ہمیں یہ ارشاد فرما دیا جائے ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے وہ کون قریبی رشتدار ہیں جن کی محبت و مبدت ہم پر فاجب کر دی گئی ہے تم میرے پیغمبر نے فرمایا تھا علی جن و فاطمتو فَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُوا فَبْنَاهُمَا یعنی تم علی سے محبت کرو یعنی تم فاطمہ سے محبت کرو تم امامِ حسن سے محبت کرو تم امامِ حسین سے محبت کرو فَبْنَاهُمَا اور ان کے بیٹوں سے محبت کرو تو اگر میں اس کا اور خلاصہ کرو تو غوثِ آزم حسین کے بیٹے ہیں غریب نواد حسین کے بیٹے ہیں تم مطلب یہ ہوا کہ تم غوثِ آزم سے محبت کرو تم حبیر نواد سے محبت کرو تم صابقِ قلئری سے محبت کرو تم مخدومِ سنا سے محبت کرو تم صدراللہ فازل سے محبت کرو تم فارسِ دھیوہ سے محبت کرو اور تم مخدومِ مہرےلا سے محبت کرو اور تو چملوں میں یہ کہتو کہ آنے والے آتِ خبیب سید مقیم الرحمن سے محبت کرو اور جنیل سے محبت کروگے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس دل میں بس گئی ہے محبت حسین کی جنت میں لے کے جائے گی شفاہ حسین کی سبحان اللہ اللہ حسین یا رسول اللہ حسین اس کی محبت اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین حضرات اہلِ بیعت سے محبت کرنے کا حکم پروردگار دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ تم علی و فاطمہ حسین کرمین اور ان کے بیٹوں سے محبت کرو مگر یہ ذہن میں رکھیے محبت ہو تو حدود شریعت میں رہ کر کے ہو محبت ہو تو قیود شریعت میں رہ کر کے ہو آج لوگ عمروحہ والے بھی محبت کرتے ہیں سرسی والے بھی محبت قدعبہ کرتے ہیں لکھنو والے بھی محبت قدعبہ کرتے ہیں مگر یہ محبت نہیں ہے یہ تو یزیدیوں کے کارناموں پر عمل کرنے کے متعدادف ہے مجھے سرا یہ بتاؤ آج جو ہم یہ کام کرتے ہیں حسین آدم کو جب شہید کیا گیا تھا علی انپر کو جب شہید کیا گیا تھا حضرت شہربانوں کے دل پر کیا گزری ہوگی حضرت زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی تو جب انہیں شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں تو انہوں نے گھول نہیں بجائے تھے انہوں نے تاشے نہیں بجائے تھے انہوں نے مہدی کا انتظام نہیں کیا تھا اس لیے کہ ڈوکٹر صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے ایک سال پہلے انتقال ہوا ہے غم آس تک ان کے دلوں میں موجود ہے یہ ان کے بیٹے سامنے بیٹے ہیں تو ان کے باپ ہیں آب تک اپنی بیٹی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اپنی بیٹی کے غم میں جھلستے رہتے ہیں تو اگر ایک بیٹی کا انتقال ہو تو آدمی غم میں دل جاتا ہے تو جہاں تسیو اور بہتر یعنی اس سے کم اور پیش لوگ شہید ہو گئے ہو تو وہاں مسرد کا مطلب ہی نہیں ہوتا حسراتِ گراندی تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کام یسیدیوں نے کیا تھا حسینیوں کا کام یہ ہے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے مگر ہمارا سر سزدے سے نہ اٹھے ہماری جان چلی جائے مگر مدھب اسلام پر کوئی حرف نہ آنے پائے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام حسین سے بڑی محبت کرتے ہو اور سرکان نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور سرکان نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں یہ باز ہماری سمجھ سے بالاتر ہے حالانکہ ہمارا ایمان سمجھ پہ نہیں ہے جو قرآن نے فرما دیا جو اللہ نے فرما دیا جو اس کے رسول نے فرما دیا یعنی مومن خیب پر ایمان رکھتا ہے ہمارے ماننے کی شان تو یہ ہے کہ ہم نے ایک کہنے والے کا کہاں مان لیا ہے اور بنتے کے ہم نے اسے خدا مان لیا ہے اب اگر کوئی یہ کہے اور یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے پوتا دادا سے ہوتا ہے نواسا نانا سے ہوتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے باپ کہ میں اپنے بیٹے سے ہوں دادا کہے میں اپنے پوتے سے ہوں نانا کہے میں اپنے پوتے سے ہوں تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے مگر سرکار فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں میں نے بارگاہ رسالت میں ارد کی یا رسول اللہ آپ کا یہ فرمان ہماری سمجھ سے بالا تر ہے اسے آشکارہ کر دیجئے اس فلسفے کو سمجھا دیجئے تو آپ بھی گنبت غضرہ سے یہ آباد آ رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور کربلا سے قیامت تک میرا دین حسین سے ہے